بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شاہی صدیقی صاحب کو جناب شاہی صدیقی صاحب اسٹیبلیشمنٹ ڈیویزن پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں اور اس وقت جامعہ تررشید کے شعبہ ایڈوائزری کے مسؤول ہیں ہم گفتگو کا بغایدہ آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم شاہی صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نکامی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اصل میں زندگی میں ناکام ہوتے اس لیے ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ناکام ہی کسے کہتے ہیں زندگی میں انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اس طرح ہر شخص کا زندگی کے بارے میں ایک ویجن ہوتا ہے اس ویجن جو اس کا زندگی کا ہوتا ہے اس کی پوری زندگی اس ویجن کے مہور کے گرد گھومتی ہے اسی سے اس کا مشن مانتا ہے اسی سے گولز نکلتے ہیں اسی سے ابجیکٹیوز نکلتے ہیں تو اس منزل جسے اب کہتے ہیں نا جسے ہم انگلیش پہ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کی منزل اس تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس میں سیٹ بیکس ہوتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں سیٹ بیکس ہوتے ہیں ہم اس سیٹ بیکس کو ناکامی سمجھتے ہیں یہ ناکامی نہیں ہے ناکامی کی تعلیف یہ ہے کہ آپ اپنی تعین کردہ منزل تک نہ پہنچ سکے کسی بھی قیمت پر سیٹ بیک ناکامی نہیں ہے ہمارے ہاں جو کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہمارے ہاں کیونکہ پلان نہیں ہوتی ہے لوگوں کی تو اس لیے وہ بلا جانے بجھے چیزوں کو مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو انوارف کرتے ہیں اور پھر اس میں سیٹ بیکس ہوتے ہیں اور ان سیٹ بیکس کو ناکامی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اندر کی جو توانائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ گریجولی کام ہو جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کامیابی دراصل منزل کی طرف جتنے موثر انداز میں آپ چل سکیں وہ کامیابی ہے اور سیٹ بیکس اس کا حصہ ہے ناکامی ہے اس کا حصہ ہے ناکامی نہیں سیٹ بیکس اس کا حصہ ہے ناکامی تو لفظ اب تب استعمال کریں گے جب آپ کا جو ویجن ہے جو آپ کا مشن ہے جو آپ کے گولز ہے وہ آپ اچیو نہ کر سکے وہ ناکامی اور وہ بہت لانگ ٹرم بات ہے تو زندگی میں جو جسے ہم ناکامی سمجھتے ہیں وہ ناکامی نہیں ہیں وہ سیٹ بیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر ایک سوال ہوتا ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں لیکن اکثر نوجوانوں کوئی منزل تے نہیں ہے اہداف تے نہیں ہے ان کا گھول تے نہیں ہے ان کا کوئی ویجن ہی نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں یہی اسی بات کی ہمارے جو نظام تعلیم ہے نا اس کی ذمہ داری ہے بیسکلی کہ بچوں کو بچپن سے اس بات کیلئے تیار کریں کہ ان کا نصب العین بہت واضح ہونا چاہیے اور تربیت کا ایک زمانے میں تعلیم اور تربیت سا سا چلا کرتے تھے اور تربیت زندگی کا بہت ہی میجر حصہ ہوا کرتا تھا اس میں والدین اور سادزہ اور ہمارے جو کمیونٹی کی لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑے تھے ہمارے محلے دار تھے ہمارے بزرک لوگ تھے ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا تھا وہ سب لوگ مل کے نصب العین کے تعیون میں مدد دیا کرتے تھے پھر ہمارا دین بڑے واضح طور پر منزل کا تعیون کرتا ہے بہت واضح طور پر منزل کا تعیون کرتا ہے یہ جس شخص نے بھی دین کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس کے لئے ناکامی کا لفظ بالکل مختلف ہے تصور مختلف ہے اس کے لئے جس شخص کی تربیت اچھی ہوئی ہے اس کا نصب العین بلک کلیر ہے اس کے لئے ناکامی کی ڈیفنیشن کچھ اور ہے ہمارے ساتھ علمیاں یہ ہوا کہ نظام تعلیم ایسا ہم نے بنا دیا جس سے تربیت ہم نے الگ کر دیا اب لوگ اس لئے پڑھتے ہیں ان کا جو بیسیکلی اب زندگی میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چیز ہوتی ہے آؤٹپوٹ اور ایک ہوتی ہے آؤٹکم ایک زمانہ تھا کہ آپ آؤٹپوٹ پر چلا کرتے تھے اب آپ نے تعلیم حاصل کر لی ڈگری لے لی یہ آؤٹپوٹ ہے آپ نے نوکری لے لی یہ آؤٹپوٹ ہے آپ نے شادی کر لی آؤٹپوٹ ہے بچے بھی آپ کی آؤٹپوٹ ہے پیسہ کمالی آؤٹپوٹ ہے مکام ملالی آؤٹپوٹ ہے زندگی کا آؤٹکم کیا ہے آؤٹکم وہ حاصل ہے جو کہ آپ کے اپنے ویجن سے جوڑا ہوا ہے آپ کے اپنے منزل کے تائین سے جوڑا ہوا ہے جب تک اس کو ہم دوبارہ بحال نہیں کریں گے اس کو اس وقت تک ہم لوگوں کو ان چیزوں کی پیچھے لگائے رکھیں گے جن سے ہمارا جس سے چھوٹے چھوٹے سیٹ بیکس کو لوگ ناکامی سمجھتے ہیں پھر فریسٹریشن اور ڈپریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں مجموعی طور پر مایوسی پھیلتی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے ارث کیا نا کہ اس کے لیے نظام تعلیم میں اور تربیت والدین کی ذمہ داری سوشل میڈیا نے جو دیگر مصرفیات نے اس آئی ٹی نے جو تربیت کے انصر کو علا کر دیا ہے تعلیم سے جو ہمارے جو بزرگ ہیں جو ہمارے جو رشتدار ہیں جو ہمارے کمیونٹی ہے اس کا جو ہماری پروگرامی میں شخصیت کی پروگرامی میں حصہ ختم ہو گیا ہے اس کو بحال کرنے کے ضرورت ہے یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادارے تربیت بھی کریں افراد بھی تربیت کریں شخصیات بھی اپنے بچوں کی اپنے اس کی تربیت کریں اس کے بغیر جب تک آپ کو آپ کی منزل کا تاجون نہیں ہوگا جینے کا مقصد معلوم نہیں ہوگا اور آپ اپنے دین سے جوڑے نہیں ہوں گے آپ کے اندر عقیدے کی شما روشن نہیں ہوگی جہاں سے آپ روشنیاں حصل کریں گے اس وقت تک آپ ہر ایونٹ کو ہر سیٹ بیک کو ناکامی سمجھیں گے اور ہر سیٹ بیک سندگی کا حصہ ہے ٹھیک ہے سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان نے یہ دیکھا لیا کہ وہ اتنی بڑی نوکری حاصل کرے گا اتنا کمائے گا اتنا کچھ ہوگا یا باہر ممالک جائے گا جب وہ نہیں ہوتا وہ مایوس ہو جاتا ہے آج کل اکثر نوجوان آپ کو مایوس نظر آئیں گے نوجوانوں کو مایوسی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کو منزل کا ان کو نصب العین کے بارے میں بتا کر ہماری جو جتنی بھی ابلاغ ہیں ہماری سوشل میڈیا ہے جو ہمارا میڈیا ہے جو ہمارے تعلیم نظام ہیں جو ہماری خاندانی نظام ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایک نصب العین دینا ٹھیک ہے اور ان کی زندگی کو اس طرح سے ان کو اس طرح سے چلنے کے لئے مدد دینا کہ وہ اپنی نصب العین کی طرح سفر کر سکے اور ان کو کوئی بھی چیز اپنے رستے سے ہٹا نہ سکے اب سوالی پیدا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نکام ہو جاتے ہیں نکام ہو کے بیڑی ہے مثلا ایک دکاندار ہے اس کے دکان نیک چلتی تو وہ نکام ہو گیا اب وہ رو رہ دھو رہ ایک نوجوان ہے اس کا ویجن یہ تھا سوچ یہ تھی کہ میں ڈگری حاصل کروں گا پیہ ڈی کروں گا پھر یہ کروں گا یہ کروں گا اس میں نکام ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نکام نوجوان ہیں اکثریت نکامی کیے اور ظاہر بات ہے کہ نکامی سے ہی کوک سے ہی نکامی کے کوک سے ہی کامیابی جنم لیتی ہیں نکامی سے کامیابی کا سفر یہ کیسے تے کرے اس کے اہداف طریقہ کار کیا ہو سب سے پہلے تو آپ ایک بات میں آپ کو بہت دلچس واقعہ سناتا ہوں ہماری ایک کلیگ تھی دفتر میں میرے ساتھ وہ کام کرتی تھی ان کے بچے معذور تھے ایک دن میرے پاس میں نے ان کو بلایا کسی کام کے سسلے میں تو وہ آئی تو وہ بہت پریشان تھی بہت اداس تھی میں نے ان سے نہیں پوچھا کیا وجہ ہے لیکن وہ بہت پریشان اور بہت بہت اچھی بہت بریڈ دفتر تھی تو میں نے ان سے کہا میں سمجھ گیا کہ وہ بہت پریشان اداس تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کا لفظی مطلب کیا ہے کہلیں گے نہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا ذرا سکوچے کہ ابلیس کا لفظی مطلب کیا ہے میں نے کہا ابلیس کا لفظی مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس تو میں نے کہا اگر آپ پریشان ہیں اور آپ فرسٹریٹڈ ہیں اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور آپ کیا بننا چاہتی ہیں وہ فوراں ایک دم ان کو خیال آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے بعد ان کا آج کے بعد میں آپ مجھے کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے تو پہلی چیز جو پہلا جو پہلا ایلیمنٹ ہے ہمارے فیت کا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دینا ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دینا اپنے عقیدے کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دینا ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ کسی حالت میں ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا قرآن کی آیتیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جی بالکل بالکل تو یہ پہلا سٹپ ہے ٹھیک ہے جب آپ مایوس نہیں ہوں گے تو پھر آپ جو سیڈ بیک ہے اس کو ایونٹ مانیں گے کہ یہ ایونٹ ہے ایک یہ ایک حادثہ ہے جو ہو گیا دوسرا سٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس ایونٹ کا انیلیسز کرنا ہے کہ یہ جو ایونٹ پیش آیا ہے جس میں مجھے خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکی یا میری مردی کے مطابق ہزارٹ نہیں مل سکے اس کی کیا وجہ ہے وہ خود تجزیہ کرے جی خود تجزیہ کرے مشورہ کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے ماہرین سے سٹڈی کر سکتا ہے رسرچ کر سکتا ہے آج کل تو ہر چیز موجود ہے علم کا خزانہ موجود ہے ہر طرح رسرچ کے لئے آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہے لیبریریز ہیں انٹرنیٹ ہیں تو وہ تجزیہ کرے کہ میں جو میں نے سٹپ اٹھایا تھا اور اس کے ناکامی کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھیں ایک بات سمجھے ایک دفعہ میں میمن سیٹ سے بات کر رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ پچاس کروڑ کا نقصان ہو گیا میں سمجھے شیط پچاس کروڑ روپے اس کے ڈوب گئے یا کھلے کے بھاگ گیا جب گفتگو آگے بڑی تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ مجھے ایک عرب کا نقصان فائدہ ہوگا تو پچاس کروڑ کا فائدہ ہوگا تو پچاس کروڑ کا نقصان ہوگیا جو سمجھ رکھا جا یہ ناکامی کا یہ پیرامیٹر یہ ناکامی تو نہیں ہے دیکھئے ہمارے اپنے جو پیرامیٹرز بنائے ہیں گمان جی سے کہتے ہیں گمان گمان زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے خوش گمانی اور بد گمانی ہماری اپنی صحیحیتوں کے بارے میں ہماری اپنی جو علم کے بارے میں ہماری اپنی عقیدے کے بارے میں جو ہمارے گمان ہیں وہ کس حد تک حقیقت پسند آنا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن جو سیڈ بیک ہوا ہے آپ کو وہ آپ کا استاد ہے ناکامی سب سے بڑا استاد ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے اس جو میں نے عمل کیا اس کے میں نے کیا اہداف مقرر کیے تھے اس کے میرے ویجن کے ساتھ اور مشنگ ساتھ کیا تعلق تھا اس کے نہ ہونے سے میرے جو منزل کی طرف جو میری جو میری سلف ایکشولائزیشن ہے یا خود کی تکمیل ہے اس تک کا جو سفر ہے اس میں کیا فرق پڑے گا اور یہ جو اہداف ہیں یہ کیوں پورا نہیں ہو سکے اس پہ جب وہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ کرے گا کہ میں نے کون سے ایسے سٹیپ لیے ہیں جو مجھے نہیں لینے چاہئے تھے اور جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے کیا سٹیپ لیا جو میں نہیں لے سکا تو پہلی پہلی سٹیج ہے مایوس نہ ہونا دوسری تیج ہے تجزیہ کرنا تجزیہ کرنا کہ آپ آپ نے اپنے ناکامی کو تو ناکامی میں کے کل wenig استعمال کرتا ہی نہیں میں نے ناکامی کو لفظ نہیں آپ نے اپنے سیٹی بیک کو اپنا ازتاد بنا لیا آپ نے کامیاب لوگوں سے دیکھا پوچھا اسی طرح کے سیچویشن میں جو لوگ جو لوگ جنہوں نے اچھے ریزارٹس دیے ریزارٹس کی بات ہو رہی ہے نا انہوں نے کیا کیا بیسیکلی اور آپ نے اپنے جو صاحب رائے لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کیا آپ نے ریسارچ بھی کی تو جو سیٹ بیک ہے آپ کا استاد بن گیا آپ کا لیکن وہ سیٹ بیک اس وقت تک سگنیفیکنڈ ایک بات سب سے اہم جو زندگی کی سب سے اہم اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ زندگی کی چند اہم باتوں میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تاجن کرنا ہے کہ یہ جو سیٹ بیک ہے اس کا اثر میرے الٹی میٹ ڈریم پر کیا ہوگا میرے الٹی میٹ لائف پر کیا ہوگا میرے الٹی میٹ ویجن پر کیا ہوگا اگر اس کا جو اثر ہے وہ بہت محدود ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اگر زیادہ ہے تو آپ بڑا کریکٹیو ریکشن لے سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گمان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی صلیتوں کو اپنے علم کو اپنی جو اس کے مطابق دل کا چیز ہیں ان کو امپروف کر کے نیکس ٹائم زیادہ چھی کوشش کر سکتے ہیں سر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے ناکامی کی ڈیفینیشن کی تو کامیابی کیا ہے کامیابی کے امیار ہر نوجوان نے ہر شخص نے الگ سمجھ رکھا ہے مثال کے طور پر رکشے والا کہتا ہے کہ میری کامیابی یہ ہے کہ میں روزانہ دو تین ہزار روپے کما کے آ جاؤں دکاندار سمجھتا ہے کہ میرا آٹھ دس ہزار کی میری سیل ہو جائے ایک تاجر سمجھتا ہے کہ مندر دو چار لاکھ کا نفع ہو جائے استاذ سمجھتا ہے کہ میں طلبہ کو سبق صحیح پڑھا دوں یہی اس کی کامیابی ہے اصل کامیابی کیا ہے کامیابی کے میار کیا ہے آیا سب کی کامیابی کے میار ایک ہی ہے یا ہر شخص کی کامیابی الگ الگ ہے کامیابی کا میار ایک ہی ہے دیکھیں میں نے پیسے پر آؤٹکمز پر بات کی رہا ہے زندگی ہماری آؤٹکمز سے جوڑی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا آؤٹکم کیا ہے یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ میرے ویجن سے اور میرے مشن سے کتنا جوڑا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کا میرے ویجن یا مشن پر تک پہنچنے میں کیا اثر پڑ رہا ہے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے تو جب تک ہم آؤٹپوٹس کے چکروں میں پڑے رہیں گے دیکھیں آپ قرآن پاک کو پڑھئے اگر آپ کا سینہ کھل جائے گا برطری کا میار کیا ہے تقوی کہیں لکھا ہے کہ برطری کا میار دولت ہے دیکھئے کتنے مزے کی بات ہے کہ ہم اگر دولت مند کامیاب ہوتے ہیں تو آج قارون کا بول والا ہوتا ہے اگر حکومت باعث سے فخر ہوتی تو آج فرعون قابل مثال ہوتا اگر بہت زیادہ طاقت کی انتہا انتہا کی طاقت اگر میار ہوتی تو نمرود آج لیکن وہ سب ناکام ہو گئے کامیاب کون لوگ ہو گئے کامیاب وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے ہدایت کے رستے کو اپنایا یہ قرآن پاک میں بار 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 دھرائی گئی یہ بات تو آپ کے خیال میں قرآن پاک میں کسی پیشے سے منع نہیں کیا گیا جو حرال پیشے سے منع کیا گیا ہے نہیں پیسے کمانے سے منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں ان میں سے کسی بھی چیز کو نسبلین قرآن نہیں دے دیا گیا ہے کہیں کسی نسبلین تو جب قرآن کی تعلیمات کے مطابق ان میں سے کچھ بھی نسبلین نہیں ہے اب دیکھیں مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا ہم ویژن پر بات کر رہے تھے تو میں نے کچھ سو لوگوں سے ویژن منوایا کسی کو ویژن منانا نہیں آیا بڑے سا پریشان ہو گئے کہلنے گے جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے میں نے کہا سورہ فجر کی آخری تین آیات پڑھئیے میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے نفس مطمئنہ کا حصول یہ میرا تین لفظوں میں یہ میرا ویژن ہے اب میرا جو اسی سے میرا مشن نکلتا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنا جو وہ ہے عقیدہ اپنی جو عبادات اپنی جو معاشرت اور معاشیات کو اس ویژن سے کیسے جوڑنا ہے اسی سے اوبجیکٹف کیسے نکالنے ہیں ٹھیک ہے اب اس ویژن کو سامنے رکھیں تو نکامی کو آپ خود دیکھ لیں نکامی کیا ہوگی نکامی کیا ہوگی جہاں مجھ سے ایسا گناہ کبیرہ ہو گیا جس سے کہ میری ہدایت میری ہدایت اور میرے تقوی متاثر ہوا تقوی کونسٹنٹ چیز نہیں ہے بڑھتا اور گھڑتا رہتا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کے عبادت کریں بندوں کی خدمت کریں ٹھیک ہے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ تیہ کر لیں کہ نکامی کیا چیز ہے ٹھیک ہے جسے آپ کو نکامی سمجھ میں آگئی آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیٹ بیک نکامی نہیں ہوتی یاد رکھئے صحیح سیٹ بیک تو آپ کو آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو بھارنے کے لیے آپ کو بنانے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک در قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجئے وہ جو قبط کا ذکر ہے کیا آیت ہے وہ کہ انسان کو قبط کے لیے پیدا کیا گیا خلق الانسان قبط کیا ہے تو انسان کو مشکلات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے قرآن پاک یہ تیہ کر رہا ہے کہ انسان کو مشکلات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو یہ مشکلات سیٹ بیکس ہیں ناکامی نہیں ہے ٹھیک ہے آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ جامیہ تر رشید اور آپ کا شعبہ ایڈوائزری اس معاملے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا دیکھیں ہمارے ہاں تیر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے یا وہ طلبان ہیں جو عالم بنے جا رہے ہیں یا وہ عالم ہیں جو استاد بنے جا رہے ہیں یا وہ علماء ہیں جو کہ انسانی فکر کو متاثر کرتے ہیں اور جو بہت اچھے جن کے دروس قرآن اور جن کی دروس حدیث بہت مشہور ہیں اور وہ بہت لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں تین طرح کے لائنٹ ہمارے پاس ہے ان سب لوگوں سے جب ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بسیکلی جو جتنے بھی جتنے بھی اثری علوم ہیں سارے کے سارے ان سب کا جو کوڈ ہے وہ پوشیدہ ہے ان علوم میں جو کہ وہ پڑھاتے ہیں جس کی تلویج کرتے ہیں ہمارا کام ہے انسانی لنگج کو بنا دینا بہت شکریہ بہت بہتر ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہد صدیقے صاحب نے ناکامی سے کامیابی کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے ناکامی کی ڈیفینیشن کیا ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ